اس مووی کا سٹارٹ دو کنگڈمز کے درمیان ایک جنگ سے ہوتا ہے جس میں سے ایک کنگڈم کا نام جن کنگڈم تھا جبکہ دوسرے کنگڈم کا نام یاو کنگڈم تھا جن کنگڈم یہ جنگ جیت کر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے جس کا مطلب تھا ان کے ارادے نیک نہیں تھے جبکہ دوسری طرف دوسرے کنگڈم والے یعنی یاو کنگڈم کے لوگ بہت پیسفل تھے اور اسی لیے وہ پوری دنیا میں امن پھیلانا چاہتے تھے یاو کنگڈم کے جنرل کا نام جیان لنگ تھا اور انہیں ہرانا سب سے زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کی بوڈی کے اندر ایک بلو ڈرائگن رہا کرتا تھا اور اسے ڈرائگن کی پاورز کی وجہ سے انہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا اصل میں بلو ڈرائگنز کا اصل نام سیان ڈرائگنز تھا جو کہ اس مووی کا نام بھی ہے اور یہ سیان ڈرائگنز بہت نسلوں سے لنگ فیملی کے اندر رہا کرتے تھے یعنی وہ لنگ فیملی کے لوگوں کی بوڈیز کو ایسا ہوسٹ یوز کیا کرتے تھے اور اب کیونکہ وہ سیان ڈرائگن جیان لنگ کے اندر تھا اسی لیے وہ بہت زیادہ پاورفل تھا اور جیان لنگ کی وجہ سے ہی یاؤ کینگڈم جن جیتنے ہی والے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ جنگ پوری طرح جیتے یہاں پر جنگڈم کے کچھ اور لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں جن کے اندر کچھ خاص پاورز تھی اور انہوں نے آتے ہی یاؤ کینگڈم کا تختہ الڑ دیا تھا کیونکہ جنگڈم کے جو نئے لوگ آئے تھے ان میں سے ایک نے زمین کے نیچے سے ایک ایسے ڈرائگن کو بلایا تھا جس کے ایک ہی اٹیک سے پوری کی پوری یاؤ آرمی ختم ہو گئی تھی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ لوگ کا بھار رہے ہیں جیان لنگ نے اپنے اندر سیان ڈرائگن کی پاورز کو ان سب کو ہرانے کے لیے جگایا تھا اور انہی پاورز کا یوز کرتے ہوئے زمین سے نیچے نکلے ہوئے ڈرائگن کو بہت ہی آرام سے آسمان سے اٹھا کر زمین پر گراتے ہوئے مار دیا تھا لیکن یاؤ آرمی کو خطرہ صرف اس ڈرائگن سے نہیں تھا ان آرمی کے باقی لوگوں کے پاس پہ اسی طرح کی بہت سی پاورز تھی اور وہ اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے یاؤ آرمی کے لوگوں کو مار رہے تھے اور ان آرمی کے لوگوں سے لڑنے کے لیے پاورز صرف جیان لنگ کے پاس تھی اسی لیے اب وہ اپنے لوگوں کو نہیں بچا پا رہا تھا اور اسی دوران اب زمین کے نیچے سے ایک اور ڈرائگن نکلا تھا جیان لنگ سے لڑنے کے لیے اور اس نے جیان لنگ کو زخمی کر دیا تھا یہ دیکھ کر کہ جیان لنگ بہت زخمی ہے اس کی آرمی کا ایک آدمی اس کو بچانے کے لیے آتا ہے پر جیان لنگ اب یہ جان چکا تھا کہ وہ مارنے والا ہے اسی لیے وہ اپنے اندر سے ڈرائگن پاورز نکال کر لیو کو دے دیتا ہے یعنی اس آدمی کو جو جیان لنگ کو بچانے آیا تھا اور جیان لنگ لیو سے کہتا ہے کہ تم یہ پاورز لے کر جلدی سے شہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر میری چھوٹی بہن شیان لنگ سے ملو یہاں لیو کو کچھ نہیں سمجھا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اسے جیان لنگ کی بات مان کر چھنگ چھوڑ دینی چاہیے یا اپنے آپ اور باقی سب لوگوں کو بچانے کے لیے لڑنا چاہیے لیکن جیان لنگ کے فورز کرنے پر اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر جاتا ہے جہاں اس نے جیان لنگ کی بہن سے ملا تھا جس کے بعد دین سے زین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں شان لنگ کو دکھایا جاتا ہے وہ یہاں کچھ آدمیوں کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ لے رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کے پاس بھی اس کے بھائی جیان لنگ کی طرح لڑنے کی خاص ابلیٹیز ہیں اور وہ ٹریننگ بھی اس لیے لے رہی تاکہ وہ اپنے بھائی کی طرح اپنے آپ کو سیان ٹرائگن کی پاورز کو اور اپنی کنگڈم کو بچا سکے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیو بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا اور وہ شیان لنگ سے کہتا ہے کہ اسے اس کے جنرل جیان لنگ نے بھیجا ہے اور لیو کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ شیان لنگ کو دکھانا چاہتا ہے اور لیو اب اس کو اپنی باڈی میں سے ڈرائگن نکال کر دے رہا تھا لیکن ڈرائگن ایک منٹ کے لیے نکل کر دوبارہ لیو کی باڈی کے اندر جذب ہو گیا تھا اور یہ دیکھ کر شیان لنگ بھی بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ یہ ڈرائگن ہمیشہ لنگ فیملی پر ہی ڈرسٹ کیا کرتے تھے جبکہ لیو کا لنگ فیملی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا جس کے بعد وہ لیو کو لے کر ایک اچھیب ٹیمپل کے اندر آتی ہے اور وہ اسے ین کنگڈم اور یاؤ کنگڈم کے درمیان صدیوں سے چلی آ رہی اس لڑائی کا پاسٹ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ین کنگڈم ہمیشہ سے اس دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جبکہ یاؤ کنگڈم اس دنیا کو بچانا چاہتے تھے اور اسی لیے لنگ فیملی جو کہ پہلے یاؤ کنگڈم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے سین ڈرائگنز نے انہیں اچھا سمجھ کر اپنی پاورز کے لیے ہوسٹ چنا تھا یعنی وہ لنگ فیملی کے لوگوں کی باڈی کے ذریعے اپنی پاورز کا استعمال کروانا چاہتے تھے وہ اس کو کہتی ہے کہ کہانی بس یہی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ طاقت جب سب سے ہوتے ہوئے میرے بھائی تک آئی تھی تو وہ اسے پوری طرح سنبھال نہ سکے اور جنگ کے اندر وہ پاورز کنزور ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کا سین ڈرائگن ایک چھوٹے سے بلو ڈرائگن میں چینج ہو گیا جس کے بعد شاون لنگ یہاں ٹیمپل میں سے ایک ایسا پتھر اٹھاتی ہے جس کی ہیلپ سے وہ لیو کی باڈی میں سے ڈرائگن کو پاہر نکال سکتی تھی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ سین ڈرائگن لیو کی باڈی سے پاہر نکالنے کو تیار ہی نہیں تھا اور یہ دیکھ کر شاون لنگ بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ڈرائگنز لنگ فیملی کے علاوہ کسی پر بھی ٹرست نہیں کیا کرتے تھے اور وہ ایک لانگ ٹائم سے لنگ فیملی کے لوگوں کے اندر ہی رہ رہے تھے تو اب اس ڈرائگن نے لنگ فیملی کے میمبر کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہوسٹ چن لیا تھا جس کے بعد یہ سب دیکھتے ہوئے شاون لنگ لیو کو اپنے گھر رکھنے کا کہتی ہے جس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ شاون لنگ کو جون کینگڈم کے کینگ کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور اس کے مرنے کے بعد ڈرائگن بھی اب بھائیب ہو چکا تھا جبکہ دوسری طرف اب ہمیں لیو کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ شاون لنگ کے گھر کے اندر اپنی باڈی کے اندر سے اس ڈرائگن کو باہر نکالتا ہے اور وہ دونوں یعنی ڈرائگن اور لیو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر لیو ڈرائگن کی کافی ساری باتیں سمجھ ہی نہیں پاتا اور سینز دوبارہ شاون لنگ پر شفٹ ہوتے ہیں اور یہاں کنگ اب سب لوگوں سے مشورہ مانگ رہے تھے کہ انہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہئے اور اب یہاں پر سین لنگ ان سب کو بتاتی ہے کہ بشک میرے بھائی مر چکے ہیں لیکن ہمارے پاس سے ڈرائگن غائب نہیں ہوا یعنی ہماری پاورز ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں وہ سب کو بتاتی ہے کہ ڈرائگن نے اپنا نیو ہوسٹ چوز کر لیا تھا جو کہ اسی جنگ میں یاو پنگنم کے لیے لڑ رہا تھا لیکن اب اس کی بات سن کر سبھی لوگ ہنسنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سین ڈرائگن کی ساری پاورز صرف لنگ فیملی کے لوگ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں اپنی فائٹنگ سکلز کی ہیلپ سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اس ڈرائگن نے ایک عام انسان کو چن لیا ہے اپنے ہوسٹ کے طور پر تو وہ انسان اس ڈرائگن کی پاورز کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ اس سے سین ڈرائگن کی پاورز کنٹرول ہی نہیں ہوں گی اور وہ چیزوں کو گڑبر کر دے گا اس سے ہر ایک کو خطرہ ہوگا ان سب کی باتوں کے درمیان میں شیان لنگ دوبارہ بولتی ہے وہ کنگ سے کہتی ہے کہ ہمیں چین کنگنم کے خلاف جنگ کو لڑتے رہنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ڈرائگن کی پاورز ہیں اور یہاں پہل کنگ نے بھی سب کی باتوں کو اگنور کر دیا تھا اور شان لنگ کو بیٹل فیلڈ پر جانے کا حکم دیا تھا جس کے بعد شیان لنگ اپنے گھر پر واپس آتا اور وہ لیو کو بتاتی ہے کہ ہم لوگ دوبارہ بورڈر پر لڑنے جا رہے ہیں اور یہاں لیو شاولین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز اسے کچھ ایسی ٹرکس اور سکلز کھا دی جائیں جس سے وہ ڈرائگن کی پاورز کنٹرول کر سکے اور اس بات کے بعد ہم لوگ ان کو بورڈر تھک کا سفر تیہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہاں راستے میں شاولین نے لیو کو اس کے کہنے کے اکارڈنگ ٹریننگ بھی دی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں ایک خالی گھر کے اندر ایک رات رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں پر بھی لیو نے آرام کرنے کے بجائے اپنی ٹریننگ کو سٹارٹ رکھا تھا اور یہاں جب لیو اور شاولین دونوں آرام کر رہے تھے تو آدھی رات کے وقت یہاں پر ین کینگڈم کے کچھ پاورفل سولجرز نے ان پر اٹیک کر دیا تھا جو کہ اصل میں یہاں پر لیو کے اندر سے ڈرائگنز کی پاور کو چھیننے کے لیے آئے تھے سبھی لوگ ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں شاولین ان لوگوں کو اندر جانے سے روکتی ہے پر ایک آدمی کسی نہ کسی طرح لیو تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی ساری پاورز کا یوز کرتے ہوئے لیو کے اندر سے ڈرائگن کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور کیونکہ لیو کو ڈرائگن کی پاورز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا اسی لیے وہ بلکل بے بس تھا اور اس کے اندر سے ڈرائگنز کی پاورز کو نکالا جا رہا تھا پر اس سے پہلے کہ ڈرائگن کی پاورز پوری اتنا اس کی باڈی سے باہر نکل جاتی یہاں پر شاولین کا ایک ساتھی آ کر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے لیو کو اور ڈرائگن کی پاورز کو بچھا لیتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں اب شاولین یہ چھوٹی سی جنگ جیت گئی تھی لیکن اس جنگ کے اندر اس کے سبھی سولجرز مارے گئے تھے اور وہ بھی اب شدید زخمی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دیر بعد لیو کو ہوش آیا تھا جہاں وہ اپنی ایڈ گٹ مرہ ہوئے سولجرز کو دیکھ کر شاک میں آ گیا تھا اور اب یہ بات سن کر لیو کا سارا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا کہ ان سارے سولجرز کی موت لیو کو بچاتے ہوئے ہوئی تھی اب لیو شاولین سے دوبارہ واپس اپنے گھر چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سیان گرگن کی پاورز کو لوس کر دے گا جس کے ریزلٹ میں وہ یین کنگڈم سے نہیں لڑ پائیں گے اور ان کا کنگڈم ہار جائے گا لیکن شاولین کو اس کی بات بلکل بھی ٹھیک نہیں لگی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہار نہیں مانی چاہیے کیونکہ تمہارے پاس جو پاورز ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری ہیں بس تمہیں ان کا یوز آنا چاہیے شاولین اسے کہتی ہے کہ تم چاہے ہار مان جاؤ لیکن میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کینگڈم نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے بہت سے لوگوں کی قربانیاں دی ہیں جس میں میرا بھائی بھی ہے لیو سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ لوگ جو یہاں پر مرے ہوئے ہیں تم ان کے سیکریفائزز کو ایسے ہی جانے دوگے جنہوں نے تمہارے اور سائن ڈرگن کے لیے اپنی جان دی تھی اور یہ کہتے کہتے ہی شاولین تھکن سے بے ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد لیو اس کے زخموں پر پٹی کرتا ہے اور یہی سے ہمیں نیکس ڈے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اب شاولین بلکل ٹھیک ہو چکی تھی لیو اس کے کھانے کے لیے کچھ ایپلز لے کر آتا ہے اور یہاں شاولین اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اس ڈرگن کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گی اور اگر تم گھر واپس جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ بشک تم چلے جاؤ میں واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میں لنک فیملی کی آخری لڑکی ہوں اور مجھے کسی نہ کسی طرح سائن ڈرگن اور اس ملک کو بچانا ہے لیو اب اس بات پر خوش تھا کہ شاولین نے اسے لڑنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا لیکن اس بات پر اداس بھی تھا کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس کے بعد سے اگلے دن شاولین اور لیو دونوں اپنے اپنے راستوں پر تھے پر راستے میں لیو کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے شاولین کو اکیلے ہی چھوڑ دیا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بہت ہی بہادری سے لنک کنگڈم کے لوگوں سے لڑ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں اب ہم نے سائن ڈرگن کی پاورس کو بھی دیکھا تھا پر اپیلن کینگڈم کے سارے چھوٹے چھوٹے سولجرز کو ہرانے کے بعد اس کا سامنا ایک بہت بڑی کریچر سے ہوا تھا اس کے سامنے شاولین کے پاورس کچھ پر ہی نظر آ رہی تھی یہاں شاولین کے لیے بھی لڑنا مشکل ہو گیا تھا اور یہاں اب شاولین کی ہیلپ کرنے کے لیے لیو نے انٹریلی تھی لیکن وہ ڈرگن ان دونوں سے سوادہ پاورفل تھا اور اس نے اپنے ایک ہی اٹیک سے دونوں کو گل گرائے تھا جس کے بعد شاولین دوبارہ اٹی تھی اس پر اٹیک کرنے کے لیے اور شاولین کے اٹیک سے اب وہ ڈرگن مٹی میں چینج ہو گیا تھا لیکن اس ڈرگن کا مٹی کے اندر چینج ہونا اس بات کا سائن نہیں تھا کہ وہ ڈرگن مر گیا بلکہ اس ڈرگن نے تو شاولین کو ٹراب میں ڈالا تھا اور وہ شاولین کو پیچھے سے سٹیپ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے شاولین اب لیو کی آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی جسے دیکھ کر لیو کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور اسی دکھ نے اس کے اندر بسے ہوئے ڈرگن کی پاورز کو جگایا تھا جس کے بعد ہم اچانک لیو کو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے آسمان پر جاتے ہی چار سے آسمان پر ڈرگن کا ایک نشان بنتا ہے جس کا مطلب تھا کہ سیان ڈرگن کی اب پوری پاورز واپس آ چکی ہیں جو کہ کسی جنگ میں جنرل سے کھو گئی تھی اور اب لیو سیان ڈرگن کی پوری پاورز کے ساتھ دوبارہ بیٹل فیلڈ کے اندر آتا ہے وہ نیچے آ کر جن کنگڈم کے سارے لوگوں سے لڑتا ہے اور ان کو مار گراتا ہے لیکن جنگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اب زمین کے نیچے سے جن کنگڈم کا ایک اور ڈرگن نکلا تھا اور یہاں اس ڈرگن نے لیو کو مشکل میں ڈال دیا تھا لیکن لیو بھی ابحار ماننے والا نہیں تھا وہ بہت ہی چلاکی سے وہاں سے دور جاتا ہے اور اپنے بیکپن کو لے کر وہاں سے بھاگتے ہوئے اس ڈرگن کے دل پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ڈرگن بھی ختم ہو گیا تھا اور جو اب بچ گیا تھا وہ اصل میں جن کنگڈم کا صرف کنگ ہی تھا جس کو ختم کرنے کے بعد لیو اب اس دنیا میں پی سینی عمل لانے میں کامیاب ہو چکا تھا جنگ چیتنے کے بعد وہ شاولین کی باڈی کو دوبارہ اپنے شہر لے کر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ اس بیٹل فیلڈ میں مر چکی تھی اور اس مووی نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہمیں کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے جیسے لیو کو سارے کم تر سمجھا کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ سینڈ ڈرگن کی پاورز تو لنک فیملی کے علاوہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ لنک فیملی سب سے زیادہ پاورفل ہے اور سب سے زیادہ رسپیکٹفل بھی اس مووی اور لیو کے کریکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ پاورفل اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ایبیلٹیز کو استعمال کر کر سب کے لیے لڑتا ہے جس طرح لیو نے یہاں سب لوگوں سے لڑ کر اس کنگڈم کو بچا لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ایکسپلینیشن اینڈ ہو جاتی ہے